یہاں چھوٹا سا پراتھا میں اپنے لئے بناوں گی چورس والا آج میں نے اپنی دیورانی سے سیکھا چورس پراتھا برانا ٹھیک ہے آپ کو پہلے وہ دکھا دیا اب ٹرائے کرتے ہیں صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہمارا پراتھا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں چھوٹو سا بنانا ہے اس لئے میں نے چھوٹا سا پیڑا لیا یہ ہے ڈائٹنگ والا علو کا پراتھا اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ایر بیوٹیفل ولوگ کیسے آپ سب جی امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج جی بڑا ہی تھنڈا تھنڈا سا دین ہے بڑی تھنڈ ہے تھنڈ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں جی میرے بچے نے صبح صبح فرمائش کی یہ علو والے پراتھوں کی جو کہ میں بنا رہی تھی لیکن میری دیورانی نے آ کے بنانے شروع کر دی اور ان سے میں نے آئی سیکھیں میں میں نے بھی سیکھا چورس پراتھا آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے کہ میرا چورس پراتھا کیسے بنا بیسیکلی ولوگ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ میرا چورس پراتھا کس طرح کا بناتا ہے یہاں جناب ہمارے گھر میں لکڑی والے چولے اور سلنڈر دونوں کا یوز ہوتا تو آلو وغیرہ ہم لوگ باہر ہی بوائل کرتے ہیں تو یہاں صبح صبح میں نے کہہ دیا تھا آلو بوائل کرنے کے لیے کیونکہ ہم بنائیں گے آلو والے پراتھے موسم بڑا ٹھنڈا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ہو رہے ہیں آلو والے پراتھے ہیں یہ حسین کی فرمائش ہے حسین نے صبح صبح کا آلو والے پراتھا کھانا چلے آباس کر جلدی کر خالدہ تم رخصت ہو جاؤ خالدہ اٹینشن ہے خالدہ جا خالدہ جا رہی بھی اپنے بچوں کو ملنے شلنے آج ہے گی دو چار دن تھے اندر باپی تو یہاں پہ گائز میں آلو چھیل رہی ہیں بہت گرام آلو میں چاہتے ہیں جلدی جلدی آپ کا ٹائم ہو کھڑا بارہ بجے کھڑیں بچوں کو دینے ناشتہ اور حسین آلو والا پراتھا مانگ رہا ہے بس جلدی اس کے اندر میں ایک ٹوماٹر ٹوماٹر تو نہیں میں ڈالوں گی بعض لوگ ٹوماٹر بھی اٹھ کرتے ہیں تھوڑے سے پیاس سبس مرچے سبس دھنیا اٹھ کروں گی نمک مرچ سوکہ دھنیا اور یہ مثالہ تیار کر کے ہم یہ آلو آدھ میں دیکھیں میں کانٹے کے ساتھ اس کو میش کروں گی اچھا آلو کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کانٹے کے ساتھ میش کرنا اس طرح ایک تو وہ جو آلو لیس کر دیتے ہیں جب آپ کسی دورے کے اندر کرتے ہیں یہ کچھ ہے تو وہ پھر لیس چھوڑنے لگ جاتے ہیں اس سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کانٹے سے کریں کانٹے سے میش کریں تو وہ لیس بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے میش ہو جاتے ہیں میں وہ نمک میں چھوڑھا جل جل دی مینٹ مار میں وہ کھوڑھا لہا یہ رامو نا یہ میں تو آلو وائل کر رہا ہے ان کو کمپلیٹ کرو اور علو کے پراتھوں کی تحریر کرو یہ کیا طریقہ ہے میں تھا صرف ایک کجے بڑا کر دیں پہلے میں ہمارے لگے بہت نیز نہ رکھا یہ کھوڑا کریں یہ شوڑی ہے یہ کیا کریں ندرہ یہ پکڑے پکڑے کو وہ نے کھانے نہیں ہے میں اپنے لیے بناتے ہیں یہ پھر میں لیے بناتے ہیں نہیں میں نے کبھیلے وہاں چانڈ کی بناتے ہیں ایک میرا شوڑڑا رکھا اب میں دیکھو یہ پھر میں لیے اب تو میں کہہ سکتی ہوں میں ویڈیو کیلئے بنا رہا ہوں جناب ساتھ ساتھ آپ کو میں ریسپی بتاتی جاتی ہوں کٹے وے پیاز جو آلڈی کٹے پڑھے تھے سالن کیلئے وہ میں نے ایڈ کر دی سبز مرچیں سبز دھنیا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے کٹی مرچیں لال مرچیں اور نمک یہ اور سوکھا دھنیا کٹا ہوا یہ ساری چیزیں اپنے اپنے ذائقے کے حساب سے کرنی اور اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے بس یہ مکس کرنے کی دیر ہے اور بس ہمارا مثالہ تیار بس یہی کچھ کرنا ہے ہم نے آپ کو باتوں سے پتہ لگ رہا ہوگا یہاں میری دیورانی آئی کھڑی کہ کیا پکا رہے ہیں آئی تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ پراتھے بنائیں میں مثالہ ریڈی کیے کھڑی ہوں تو مل جل کے ہم کام کرتے ہیں اور یہاں وہ بنائیں گی چورس پراتھے جو کہ وہ بہت مزے کے بناتی ہے سمپل چورس پراتھے تو انہوں نے آلو والے پراتھے بھی چورس سٹائل میں بنائیں اس کا طریقہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور انڈ پہ جی آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میں نے بھی ٹرائے کیا چورس پراتھا بنانے کا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا پراتھا کتنا مزے کا اور کتنا خوبصورت بنائے انڈ تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنے گائز تو لو اس کو کاٹے کے ساتھ میش کرو تمہیں آلو میش کرنا سکھاؤں یہاں جی قسمت سے میری بیٹی بھی کچن میں آگی میں نے اسے کہا آلو تمہیں میش کرنا سکھاؤں تو زرہ آلو میش کرو اس کا طریقہ آپ چیک کریں آلو میش کرنے کا یہاں آپ ایسے یہ دیکھو ایسے ایسے کر کے نا پکڑ کے ایسے ایسے کرتے جو ہی دوسرے آلو پکڑ ہو ہو رہا نا یہ زیادہ ایسے یہ دیکھو یہ دیکھیں گائز ہمارا مثال آلو کا ریڈی ہو گیا اب اس کے بنیں گے پراتھے بڑے مزے مزے کے اور بس جہاں پہ دیکھیں گائز چورس پراتھے بن رہے آلو والے چورس پراتھے گھر کے خالی سمکھن کے ساتھ ابھی آپ کو چورس پراتھا بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح پہلے گول ایک ٹیڑا لینا ہے اس کو گھڑ لینا ہے ابھی یہاں آپ چیک کریں کیسے بنتا ہے اور یہ ساتھ ہم نے اوئل یا مکھن جو بھی آپ یوز کرنا چاہے اس کو بھی گرم کر کے تھوڑا سا رہتے ہیں پہلے گول ہی کرنا ہوتا ہے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح گھیل لگاتے جائیں یہاں ساتھ ساتھ دوسری روٹی کو بھی دیکھتے جائیں گے ہمارا فرس چورس پراتھا لائٹ نہیں ہے اس لی سے آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا یہ آلو پر رکھیں مسالہ اس کے اندر اچھے ایک ہی پیڑے سے بن جاتا ہے یہ یہاں یعنی آپ ایک آلو کا پراتھا کھا لیں تو آپ کو نہیں رگا کہ آپ نے دبل کھایا ہے میں اپنا خود بناوں گے ایسی تجربہ میں بھی کرتی ہوں ویک ویک کے بس اس طرح کر کے پیڑے بنا کر پہلے رکھ دیں اور یہ دیکھ اس طرح کر کے ساری روٹیوں کو بنا کر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو بناتے جائیں بیلنے پہ اور بس ہوتی جائیں گی ریڈی ابھی اس کو بیل ہونا پھر میں لکھاؤں ہماری سائی ڈیکشن ایسے ان تو اس طرح سے ہونے ایس تو یہ دیکھیں کہ ایک ہی پیڑے کے اندر ہم نے رکھا ہے اس کو کس طرح فولڈ کیا آپ کو نظر آگیا اور بڑے ہی آسانی سے دو اس کو بیلنے کے ساتھ دو دف ایسے سے کیا روٹی تیار ہوگی اور یہ دیکھیں تب یہ پہنچنے تک اس کی یہ چورس یہ کل ہوگی یہ بن گئے چورس پراتھا اس کو اتاریں لے آو بھئی چلیں جی یہ بڑے مزے کا جی میری دیورانی نے تیار کے ہے آلو والا پراتھا چیک کریں جی اور یہ دوسرا اوپر جا رہا ہے اپنا پراتھا میں خود ٹرائے کروں گی یہ بان لے کیونکہ میں کھاؤں گی آئل والا پراتھا یہ کھائیں گے مکھن والے مجھے خالص چیزیں نہیں کھانا جاتے گھر والے میرے پر بڑا ظلم کرتے ہیں خود مکھن کھاتے ہیں دیسی گی کھاتے ہیں میں کھاتی ہوں بیچاری آئل چلیں یہ میں دیا ہوں ذرا کیا زبردست شکر ہے یہ چیکھتے ہیں روشنی کم ہے صبح سے لائک کا ایشو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جنابی کوئی ہے یہ پکڑو یہ دو بابا کو دو کوئی ہے اب ہی ہمارا رائتہ ریڈی نہیں ہے چھوٹا سا پراتھا میں اپنے لئے بناوں گی چورس والا آج میں نے اپنے دیورانی سے سیکھا چورس پراتھا برانا اب کو پہلے وہ دکھا دیا اب ٹرائے کرتے ہیں صحیح بنتا ہے ہمارا پراتھا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا پیڑا لیا یہ ہے ڈائٹنگ والا الو کا پراتھا آئل کے ساتھ یہ دیکھیں آٹھا بھی بندہ ہوا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لیں گے اس دیورانے کو اب آپ لائف دیکھتے جائیں کہ میں کیسے الو کا پراتھا بناتی ہوں میں ویسے الو کے پراتھا بنا لیتی ہوں میں یہ چیک کرتے ہوں چورس پراتھا کیسے بناتے ہیں میری سے کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں آٹھا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے ابھی بندہ ہوا لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو بھی کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا موائل لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح ہم نے پیڑے کو اچھے طریقے سے کر لینا برابر اب اس کے اوپر رکھے جائیں گے آلو یہ جو بھی مثال آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ نے سمپل بنانا تو پھر صرف وائل لگا کے بنا دیں گے یہاں پہ گائز کیونکہ یہ ہے ڈائٹنگ والا پراتھا تو اس میں آٹھا کم ہیں آلو زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایسے ایسے کر کے ایسے کیا تھا ٹھیک ہے یہ گلائی میں اور پھر یہاں سے ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا اس کو پھر آئی لگائیں گے یہاں پہ ہم اور پھر ہم اس کو ایسے کریں گے اور پھر ہم اس کو ایسے کریں گے اور ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا چورس اب اس کو ہم دو میٹکو لیں چھوڑ دیتے ہیں یہ چیک کریں جی چورس شکل باندھی اب ہم اس کو بیل لیں گے ایسے گائیس مجھے لگ رہا ہے یہ کھوڑا بننا ہے اس لئے کہ فرس ٹائم ہے اس کو چورس بنانے کی ان پوری کوشش کرتے ہیں ہمارا چورس پر اٹھا یہ چورس لگ رہا دیکھیں یہ اس کو ہم ہاتھوں سے چورس کرنے کی کوشش کریں گے گائیس آپ نے آلو زیادہ ڈالے ہیں ہم نے آلو زیادہ ڈالے ہیں یہ اسے لالت کی سرہا ہے لالت بری نہیں ہم ہاتھوں سے چورس کرنے کی اس کو رہیں گے اب میں نے دیورانی سے سیکھا ہے تو میں اس کو کامیاب کرنے کی یہ دیکھیں یہ ہم اٹھا نہیں سکتے نہیں میں اٹھا یہ دیکھیں کہ یہ چورس بن گے یہ چورس بن گے بہت کریں یہ چورس بن گئی بنے گا ہم اس کو اٹھاؤں ہاں دیکھو جائیلی اچھا نہیں نہیں ہم اس کو دوبارہ اٹھاتیں جس میں ہم نے وقتی آلو زیادہ ڈال دیں آپ نے آلو کم ڈالنے ہیں میرے والی ڈالج نہیں کرنی میں نے آلو واقعی زیادہ ڈالیں میں نے کھانا ہے یہ دیکھیں گا اسی لیے آ رہا ہے میں نے بن گیا بن گیا بن گیا میں نے اتنا اچھا نہیں بنا لیکن لیکن کو جب ہم نے آئی گا میں نے اسے دل کو سکتے لگا آپ سے فائنل شکریہ کر سکتے ہوں آپ کو چورس لگا ہے دیکھو تو وہ چورس لگا ہے میں نے جانے گا ویڈال دے برہا ہے آپ کو کو راتھی کو کم بناتی ہوں میں دیورانی پر کراتے رہا ہے میں کم بناتی میں نے کہا چلیں میں اپی درہا کرلوں چورس پراتھی کی لگ رہا ہے چکارس لگ رہا ہے اس کے اوپر اب اس کو ہم پڑھ رہیں گے جلوے نہیں گے آپ کو میڈیم کر لیتے ہیں بشرا چپری یا پریش سپا پڑھ لیتے ہیں سلٹا کے دیتے میرے ہاتھ سٹر دیتے ہیں لگ رہ چاہے کوئی شکل تو لگ رہی آپ لوگ بتائیے گا کیس کی شکل کیا لگی ہے آپ اس کو پکتے ہوئے ریکھتے جائیں چاہا لے روکیا ہے واو پڑھ لیا اور پڑھتے ہوئے نہیں ٹوٹا یہ نے کو پڑھتے ہوئے نہیں ٹوٹا کسی حد تب چورس ہے یہ کسی حد تب چورس ہے یہ کسی حد تب چورس ہے بھارال طریقہ وہی تھا جب تک آپ پرائے نہیں کریں کہ آپ کو بنا نہیں آئے گا یہ شکل چیک ہے تو گائز یہ دیکھیں زندگی میں پرس ٹائن میں نے بنایا ہے چورس پراتھا علو والا ایسا ویسا چورس پراتھا نہیں ہے یہ علو والا چورس پراتھا یہ دیکھیں گائز پیسے کتنا مزے کا لگ رہا کھانے میں اس کی شکل کتنی مزے کی لگ رہی اتنی مزے کا ہون ہے شکل کو آپ اگنور کریں آپ کو پہلے اچھی شکل والے پراتھے دکھا دیں اچھی شکل والے پہلے ہم نے دکھا دیں اچھی شکل والے پہلے ہم نے دکھا دیں ممنا زادہ نے لالت پراتھا لالت پوری بلا ہے وہی ہو گیا ہے تو گائز یہ ہے میرے علو والا پراتھے کی چورس پراتھے کی فائرل شکل ٹھینکس فور وانچنگ دعا ہمیں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اور آپ بھی ٹرائے کریں ہو سکتا ہے آپ کا اس سے اچھا بنیں مطلب مزے کا ویسے بہت ہوگا شکل اس کی ایسی چھوڑکی ہوگا دیکھیں کتنا کرسپی کرسپی یہ لگ رہا ہے اوکے جی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں ایک بہت ہی مزے دار ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ